جان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے ہم آپ کو بتائیں گے وہ تین باتیں جو یہ درساتی ہے کہ پروش انلکی ہے اور یہ آچار چانک کے لئے کہا ہی ہے آچار چانک کے دورہ بتائیں گے نیتیوں میں سفل اور سکھی جیون کے کئی سطح بتائیں گے اور ہم آچار چانک کو غلط نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بھاگ اور ابھاگ یہ تو صرف پرستیتیوں کی دین ہوتی ہے اور ہمارے کرم ہوتے ہیں لیکن آچار چانک نے تین پرستیتیاں ایسی بتائی ہیں جو کسی میں پروش کے ابھاگ کیوں اور اشارہ کرتی ہیں تو اچھلے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ تین پرستیتیاں کون کون سی ہیں پتنی کی مرتیوں پتی سے پہلے ہونا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی پتنی سوہاگر مر جاتی ہے اس کے کرموں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ باتیں پروشوں کے ساتھ بھی لاغو ہوتی ہیں دراصل چانک کے دورہ بتائی ہیں ان باتوں میں بات گور کرنے والا یہ ہے کہ اگر کسی ورد کی پتنی کی مرتیوں اس سے پہلے ہو گئی تو اس کی ابھاگ کی طرف اشارہ کرتی ہے چانک کے کتن کے انصار بڑھاپے میں جیون ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے ایسے میں اگر اس ساتھ چھوڑ جائے تو مانسک تناؤ بڑھتا ہے پھر غلام بن کر جینا چانک کے کتن میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو آپ اپنے جیونے کبھی سفل نہیں ہو پائیں گے ساتھ ہی اگر آپ کسی اور کے گھر میں ایک در سے غلام کا جیون چھی رہے ہیں تو یہ دروہ کی کی بات ہے پیسہ کسی شطروں کے ہاتھ لگ جانا ہے شطر تو ایسے بھی ہمارے جیون میں کتر ہے ایسے میں اگر ہمارا دھن غلط لوگ کے ہاتھ میں چلا جائے تو ہمارا جیون پوری طرح سے پربابیت ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے اپنی محنت سے پیسہ کمائیا ہے اور وہ اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو یہ بڑے ہی دروہ بھاگی کی بات ہے تو دھنیواز آپ ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیچیں دھنیواز